السلام علیکم ایویون مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اگر آپ میری چینل پر نیو ہے اور فرس ٹائم میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کانلی ٹیک ایمومنٹ ٹو سبسکرائب دی چینل تاکہ میری تمام ویڈیو ساتھ ساتھ ٹائم ٹو ٹائم آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ چیزوں کو سیکھ سکیں اور آپ کو بتا دوں کہ مائی چینل is all about sociology یعنی اگر آپ sociology کے student ہیں اپنے concept کو clear کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ کسی test کی preparation کے لیے چاہے وہ job ہو یا کوئی اور educational academic related چیز ہو اگر آپ اس کے لیے sociology کو پڑھنا چاہ رہے ہیں تو مائی چینل is going to help you اور ایک اور چیز کے اس میں ایک playlist انگلیج grammar کے حوالے سے بھی ہے جو آپ کے grammar کے concepts کو clear کرے گی سو ویڈیو کو start کرتے ہیں اور ابھی یہ ویڈیو جس playlist کے لیے ہے اس playlist کا نام ہے sociological thinkers یعنی sociology میں different thinkers نے different social scientists نے بہت سے contributions دیئے ہیں individually بھی ہر کسی کا اپنا اپنا part ہے اپنا contribution ہے sociology کے اندر اور ان میں سے کچھ thinkers کے contributions کو already discuss کر چکی ہوں آج اس thinker کے contribution کو discuss کرنے والے ہیں ان کا نام ہے harbert spencer اور دیکھتے ہیں کہ harbert spencer کیوں مشہور تھے ان کا popularity کا reason کیا تھا اور انہوں نے sociology میں کون سے important contribution دیئے تھے so first of all اگر ان کے introduction کی بات کریں so he was popularly known as the British Aristotle اور ساتھ ہی ساتھ ان کو اکثر second founding father of sociology بھی بلایا جاتا ہے اور spencer کے جو ideas ہیں انہوں نے ابھی کے رائٹرز پہ بہت امپورٹن وائٹل امپیکٹ چھوڑا ہے spencer کا نام جو تھا it was associated with the birth of sociology in england اور ان کی پیدائش 27 april 1820 میں انگلینڈ میں ڈابی میں ہوئی تھی اور he was a man of original and independent thinking یہ بہت original اور independent thinking کیا کرتے تھے اور انہوں نے knowledge کی different fields کے اندر contributions دیئے ہیں جن میں philosophy, biology, psychology, anthropology اور sociology شامل ہیں so آج ہم اس ویڈیو کے اند میں جس important contribution کی بات کریں گے وہ mix ہے means اس میں philosophy, biology, anthropology اور sociology تینوں چیزیں mix ہو کر آ جاتی ہیں کیونکہ ان کا جو contribution تھا that was related to living organisms and society جس میں انہوں نے living organism اور society کو ایک ساتھ compare کر کے present کیا تھا یہ تھا ان کا brief introduction اگر ان کی books کی بات کریں تو انہوں نے کافی ساری کتابیں لکھی ہیں جن میں سے کچھ important books ہیں جن کے names یہاں پہ mentioned ہیں جس میں ہیں social statistics first principles study of sociology principles of sociology in three volumes the man versus the state organic analogy so یہ کچھ important کتابیں ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں کیونکہ کوئی بھی thinker جو ہوتا ہے ہمیں اور کچھ نہیں تو at least ہمیں ان کا reason of popularity معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس وجہ سے جانے جاتے ہیں ہمیں کچھ ان کی important books کے names اور ان کی theories بغیرہ important contributions کے بارے میں at least پتہ ہونا چاہیے so اگر ان کی popularity کی بات کریں so he was popularly known for his treatment of evolution اور ان کا جو evolutionary doctrine تھا وہ foundation تھا ان کے sociological thought کی اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے organic analogy بھی present کی تھی جو کہ secondary doctrine تھا جس نے بھی بالکل first doctrine evolutionary کی طرح اس والے doctrine نے بھی ایک vital role پہ کیا ان کے thought system کے اندر انہوں نے ایک hypothesis develop کیا تھا present کیا تھا ایک proposition present کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ society ایک biological یا پھر living organism کی طرح ہے اور then اس کے بعد اس idea کو جب انہوں نے present کر دیا جب اس hypothesis کو present کر دیا تو اس کے بعد انہوں نے different قسم کے great logical force کے through اپنے reasoning کے through اپنے اس idea کو defend کیا بعد میں بار بار اس کے علاوہ ان کی جو کتاب تھی principles of sociology اس میں ہی اپسرپ سم سمیلیارٹیز بہتین بیولوجی کل اور سوشل ارگانیزم اور ان کا جو امپورٹن کام تھا اس پینسر کا اس میں یعنی ان کے جو بھی امپورٹن کام تھے اس کو انہوں نے کامتے اور درخائیم کے ساتھ بھی شیئر کیا اور وہ تھا اورگانک آرگانک آرگانیلوجی کی تھیوری جس میں ہی دیوالوپ دی تینڈنسی تو سی سوسائیٹی ایز ارگانیزم اور ہی باروڈ اس کنسپ پرم بیولوجی بیولوجی میں بھی زیادہ ان کے کانٹریبیشن ہم سٹارٹ میں دیکھ چکے ہیں سو بیولوجی میں جب انہوں نے لیونگ آرگانیزم کو انڈسٹینڈ کیا اور سوشیولوجی میں جب انہوں نے سوسائیٹی کو انڈسٹینڈ کیا سو ایڈ ڈی اینڈ انہوں نے دونوں کو پھر کمپیر کر کے بتایا کہ کس طرح سے سوسائیٹی اور لیونگ آرگانیزم ایک جیسے ہیں ان میں سیمیلیارٹیز پائی جاتی ہیں کمپیرشن پایا جاتا ہے سو اب جو ان کا امپورٹنٹ کانٹریبیوشن ہے اورگینک اینالوجی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ڈیٹیل میں پرسٹ او پال ہی وہ کنسرنڈ ویڈ اوورال سٹرکچر آف سوسائیٹی انڈی انٹر ریلیشنشپ آف دی پارس آف سوسائیٹی ان کا جو مین فوکس تھا وہ سوسائیٹی تھا اور ساتھ ہی ساتھ سوسائیٹی کے ڈیفرنٹ پارٹس تھے اور اس آئیڈیا کو آپ سٹرکچرال فنکشنل پرسپیکٹیف کے ساتھ بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے وہ پرسپیکٹیف نہیں پڑھا تو آپ میرے چینل پہ ہی دوسری پلیلیسٹ پہ جائیے گا جس کا نام ہے سوسیولوجیکل پرسپیکٹیف ان تھیوریز اس میں ایک پرسپیکٹیف ہے سٹرکچرال فنکشنالیزم اور وہاں بھی جا کے آپ دیٹیل میں سمجھ سکتے ہیں اور ریلیٹ کر پائیں گے کس طرح سے ہرورڈ سپینسر کا جو آئیڈیا ہے وہاں پہ فنکشنل پرسپیکٹیف کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے پھر ان کا جو مین فوکس تھا وہ تھا سوسائیٹی کا سٹرکچر اور پھر سوسائیٹی میں جیفرن جو پارٹس موجود ہیں ان کا آپس میں ریلیشنشپ انہی پارٹس کے فنکشن اور ساتھی ساتھ پھر پورا اوورال سسٹم اور سوسائیٹی ازا ہول تو انہوں نے سوسائیٹی کو کمپیر کیا تھا لیونگ اورگینزم کے ساتھ اور کمپیرشن کرتے ہوئے انہوں نے لیونگ اورگینزم اور سوسائیٹی کے درمیان میں کچھ سیمیلیٹیز بتائی تھیں یہاں پہ بھی اس چیز کو ڈسکس کروں گی اور اس چیز کو سٹرکچر فنکشنالیزم میں بھی ڈسکس کر چکی ہوں اس چیز کو ایویلوشنری پرسپیکٹیف کو سمجھاتے ہوئے بھی ڈسکس کر چکی ہوں کہ کس طرح سے انہوں نے بتایا تھا کہ سوسائیٹی بھی ایک اورگینک بینگ کی طرح ہے سوسائیٹی کے اندر بھی جس طرح سے ڈیفرنٹ پارٹس ہوتے ہیں اور وہ مل کر ایک دوسرے کے ساتھ انٹرکنیکٹڈ ہوتے ہیں فنکشنز کر رہے ہوتے ہیں پورے سوسائیٹی کو چلانے کے لیے بلکل ویسے ہی لیونگ اورگینزم کے اندر بھی ڈیفرنٹ پارٹس ہوتے ہیں یعنی کہ اورگینز ہوتے ہیں اور وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے فنکشننگ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سیملر ہیں تو سیملارٹیز بتاتے ہوئے انہوں نے کون کون سی سیملارٹیز دسکس کی تھیں جو پہلا پوائنٹ ہے کہ جو گروہ اور ڈیویلپنٹ اور بہت سوسائیٹی اور لیونگ اورگینزم یہ جو گروہ اور ڈیویلپنٹ کا جو پروسس ہے یہ بہت سلو ہوتا ہے دونوں میں اور یہ گزرتے گزرتے پاس ہوتے ہوتے سیمپل سے کمپلیکس کی طرف جاتا ہے یعنی اگر آپ سوسائیٹی کی بھی بات کریں تو جو پہلے کی سوسائیٹیز تھی ان کو دیکھ لیں اور آپ کی سوسائیٹیز کو دیکھ لیں تو آج کی سوسائیٹیز گروہ وہ ہو کر کمپلیکس ہو چکی ہیں لیونگ اورگینزم بھی سٹارٹ میں اتنا موڈیفائیڈ نہیں ہوتا بر جیسے جیسے اس کی گروہ ہوتی جاتی ہے تو وہ کمپلیکس بینگ بنتا جاتا ہے تو پہلے سیمیلاریٹی اورگینک بینگ کے اندر اور سوسائیٹی کے اندر یہ ہی ہے کہ دونوں جیسے جیسے ڈیویلپ ہوتے ہیں ویسے ہی سیمپل سے کمپلیکس کی طرف جاتے جاتے ہیں اور ان کی اپنی کچھ سیلس نہیں ہوتی ہے بٹ گریجوری دیویٹو اٹس دیویلپمنٹ بیکمس مور اور مور اپنی کچھ سیلس اپنی hon اس سوسائیٹی کو دیکھیں جہاں پہ دو ہی پروفیشن سے ہنٹنگ اور گیدرنگ جو کہ دیوائیڈڈ تھے میل اور فیمیلز میں اور اب اس سوسائیٹی کو دیکھیں وہ کہاں پہنچ چکی ہے مورڈن سٹیٹ کے اندر جس میں کتنی ساری چینجز گروہ اور ڈیویلپمنٹ ہو چکے ہیں آج کی سوسائیٹی میں کتنی دیورسٹی ہے ملٹی کلچولیزم ہے کمپلیکشنز ہے کمپلیکسٹی ہے سیکنڈ پوائنٹ ہے there is close relationship in its parts and organs living organisms کے اندر بھی interrelationship ہوتا ہے parts کا اور society میں بھی جو parts ہیں ان میں انٹرریلیشنشپ ہوتا ہے یعنی کہ in the living organism there is close relationship in parts and it implies that all the parts and organs are dependent upon each other اگر ہارت کو problem ہوگا تو اس کا impact overall body کیو پڑائے گا اور organs کیو پڑ بھی آئے گا ہر پارٹ ایک دوسرے کے ساتھ انٹرکننیکٹڈ ہے اسی طرح سے living organisms کی جیسے امزید اگر آپ مثال لیں سو ہر organ کا اپنا اپنا سپرٹ فنکشن ہے اسی طرح society میں بھی ہر پارٹ کا اپنا اپنا فنکشن ہے جسے society میں جو institutions ہیں ہر institution کا اپنا اپنا فنکشن ہے لیکن یہ سارے institutions ایک دوسرے کے ساتھ relationship میں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹرکنیکٹڈ ہے تھرڈ پوائنٹ ہے there is importance of the whole in both society and living organisms جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جتنے بھی parts ہیں society کے یا living organisms کے وہ ایک دوسرے کے ساتھ interdependent ہیں but there is importance of the whole as well overall whole کی بھی importance ہے جیسے society کے صرف parts کی importance نہیں ہے وہ تو ایک دوسرے پہ interdependent ہے لیکن as a whole بھی importance ہے چاہے آپ society کی بات کریں یا چاہے آپ living organism کی بات کریں مزید similarities کو ڈسکس کرتے ہوئے ہی کہتے ہیں harbert spencer that there is one center of control in both society کے اندر بھی اور living organisms کے اندر بھی ایک ہی center of control ہے living organisms کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ center of control brain ہے جو کہ آپ کی body کی ہر activity کو carry out کرتا ہے regulate کرتا ہے different parts کی activities کو ساتھی ساتھ اگر آپ society کی بات کریں so government یا پھر administration وغیرہ جو ہیں they act as the center of control social control society میں کیسے ہوتا ہے government ہوتی ہے جو کہ laws بنا رہی ہوتی ہے constitutions بنا رہی ہوتی ہے pensions لگا رہی ہوتی ہے لوگوں کی behaviors کو control کر رہی ہوتی ہے and its different parts carry out the orders issued by the center of control ہم یا ہماری different institutions different organizations انسان کو individuals وغیرہ ہم کس چیز کو مان رہے ہوتے ہیں ہم ان تمام چیزوں کو مان رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمارا center ہمیں بتا رہا ہوتا ہے center یعنی کہ جو بھی laws یا rules government نے بنائے ہوتے ہیں administrations نے بنائے ہوتے ہیں ہم ان کو follow کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس point سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ دونوں کا center ایک ہوتا ہے اس لئے یہاں پہ بھی living organism اور society میں similarity نظر آتی ہے last point ہے they both follow similar processes and methods for functioning دیکھیں according to Spencer society اور living organism دونوں ہی similar processes کو similar methods کو follow کر رہے ہوتے ہیں تاکہ efficient functioning ہو سکے مثال کے طور پہ اگر living organisms کی بات کی جائے تو living organisms میں different functions ہیں different systems ہیں جیسے digestion ہے circulatory system ہے respiratory system ہے یہ تمام responsible ہیں overall whole body کی functioning کے لیے اسی طرح سے society میں transport system ہوتا ہے communication system ہوتا ہے production ہوتا ہے distribution ہوتا ہے اس طرح کے different systems ہوتے ہیں جو کہ society کے roles کو respective roles کو functions کو fulfill کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ Spencer نے clarify کیا that there is similarity between society and living organism apart from the above similarities کچھ diss similarities بھی ہیں کچھ criticisms بھی ہیں جن کو فیلحال میں اس ویڈیو میں ڈسکس نہیں کری آنے والے ٹائم میں ضرور ڈسکس کروں گی فیلحال آپ کو اس thinker کے بارے میں بتانا important چیز تھا تاکہ آپ جان سکیں کہ sociology میں ایک نام جو لیا جاتا ہے ہرورڈ سپینسر کا بہت important جو personality ہیں scholar ہیں تو انہوں نے کون ایسا main contribution دیا society کے اندر تو انہوں نے basically society کو living organism کے ساتھ ریلیٹ کر کے کمپیر کر کے بتایا اور یہ بتایا کہ جب functioning جب ڈیفرن society کے اندر پارٹ ہیں وہ تمام جب مل کے فنکشنز کرتے ہیں تو society میں ستیبلیٹی اور ہارمینی آتی ہے جو کہ structural functionalism perspective بھی مزید ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اپنے فیڈبیک کو میرے ساتھ ضرور شیئے گا کامنٹ سیکشن میں اور میرے ساتھ کنیکٹ رہیے گا to have more understanding and more concepts of sociology